بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکتب ٹی وی دیکھنے والوں کو راو کمر رزوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے دوستو کیا کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا کیوں حکم دیا ہے؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے؟ یا پھر اس وقت کے پیچھے ایک راز چھپا ہوا ہے؟ ہاں تو وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم نماز کے بارے میں جانے جو دن میں ہم پر پانچ مرتبہ پڑھنا فرض کی گئی ہے اور یہ پانچ نمازیں کس طرح فرض ہوئیں؟ اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے جس کی وجہ کا مظاہرہ میراج کے سفر میں اس وقت ہوا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت کے انتہائی مختصر حصے میں ساتھویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے اس رات اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پیش منظر میں اپنے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بولایا اور اپنے خاص انعامات سے نوازا اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قربے خاص سے نوازا انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں کروائیں جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا نیکیوں کے عجر و ثواب اور برے کے عذابوں کا انجام دکھایا اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا جن میں ایک خاص انعام امت محمدیہ کے لیے نماز کا توفہ بھی ہے اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب تر کرنے کا عظیم توفہ اور عبادت یعنی نماز اسی سفر میں عطا کی گئی مراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے پچاس نمازوں کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے اللہ سے پچاس نمازوں میں نرمی کی درخواست کی اور ایسا کئی بار ہوا اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے دن میں پانچ نمازوں کا حکم دیا جس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانچ نمازوں میں کمی کے لیے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کی صلاح دی لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے یہاں تک کہ اب مجھے حیاء آگئی ہے اور اب میں راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں دوستو ہر نماز پڑھنا ضروری ہے اور یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی جس میں نیند کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ ایک انسان بمشکل اٹھ پاتا ہے لیکن دین کے اس خاص حصے میں جو راز چھوپے ہیں اسے جب آپ جانوں گے تو یقین کیجئے تو آپ یقیناً فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑنا چاہیں گے دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں سلیپ ڈس آرڈر یا بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے اور پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو بھی سو نہیں سکتے تب کئی طرح کی دماغی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور اس خاص سلیپ ڈس آرڈر کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا شخص ہو رہا ہے جس کی بڑی وجہ اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے ساری رات جاگنے کے بعد فجر سے کچھ دیر پہلے نیند آ جاتی ہے لیکن وہ نیند دل کو پرسکون نہیں کرتی جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے جاگتے اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو وہ اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اے اللہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی آخر کیا وجہ ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو نماز پڑھو اللہ کا ذکر کرو اور یقین کریں جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں انہیں پوری زندگی کبھی بھی سلیپ ڈس آرڈر کی بیماری نہیں ہوگی اس حوالے سے ایک صوفی نظم ہے جسے ایک امریکی مصنف کولیمن باکس نے ترجمہ کیا ہے جس کا ٹائٹل ہے ڈانٹ گو بیک ٹو سلیپ یعنی دوبارہ مت سو جانا صبح کی تھنڈی ہوائیں ایک راز لاتی ہیں تمہارے لیے دوبارہ مت سو جانا خود سے پوچھو تم کیا چاہتے ہو دوبارہ مت سو جانا لوگ دروازے کی چوکھٹ سے آ جا رہے ہیں جہاں دو دنیایں ملتی ہیں وہ دروازہ گول اور کھولا ہے دوبارہ مت سو جانا اس نظم میں بیان ہونے والا دروازہ ہماری دنیا اور دوسری دنیا کا ہے جہاں سے فرشتے ہر صبح اور شام کو اترتے ہیں جن کا ذکر اس حدیث پاک میں ملتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں اور فجر اور اثر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والے اور رخصت ہونے والوں کا اجتماع ہوتا ہے پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے حالانکہ وہ اس سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے مطالق جانتا ہے کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور جب ان کے پاس گئے تو وہ تب بھی اثر کی نماز پڑھ رہے تھے فجر اور اثر کی نمازوں کے اوقات میں سونے کے حوالے سے منع کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج نکلتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن بہت زیادہ تعداد میں نکلتی ہے جس وقت ماحول ترو تازہ ہوتا ہے اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رہنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے تو جو اس وقت سو جاتا ہے تو وہ اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے اور اثر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کم ملتی ہے جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع کیا گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طلوع شب سے پہلے اور غروب شب سے پہلے نماز ادا کرنے والا جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا نماز فجر کے بارے میں ایسے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اگر وہ لوگ عشاء اور وجر کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ ضرور بل ضرور ان نمازوں میں شامل ہوں چاہے ان کو خود کو گھسیڑتے ہوئے ہی آنا پڑے اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی اتنی فضیلت اور اہمیت ہے اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی برتی جاتی ہے شیطان کا یہی تو کام ہے کہ وہ آپ کو نماز سے روکتا ہے آپ کو دنیاوی سکون کی طرف متوجہ کرتا ہے حالانکہ وہ سکون نہیں ہوتا آپ کو نماز سے دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پانچ وقت کا نمازی بنا دے ہم سب کو پانچ وقت کی خجو و خضو کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سم آمین دوستو آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی زندگی میں تمام کاموں کو اپنے وقت پر کریں لیکن رات کو جلدی سوئیں تاکہ نیند پوری ہونے پر آپ صبح فجر کے وقت نماز فجر کے لیے صحیح سے بیدار ہو سکیں اور نماز فجر ادا کر سکیں کیونکہ جس طرح سے آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ نماز عشاء اور فجر کی کتنی فضیلت اور اہمیت ہے بے شک دیگر نمازوں میں بھی بہت اہمیت ہے لیکن چونکہ عشاء کے وقت سونے اور صبح اٹھنے میں مشکل ہوتی ہے اس لیے ان نمازوں کو زیادہ اہمیت والی قرار دیا جاتا ہے امید ہے دوستو کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آج کس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ